آشیز جی کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک ساتھ ایک طرف تھوڑا مہگائی کی چرچہ ہے کچھ چیزوں میں کمی بھی آئی ہے سٹیل کے لیے کچھ داموں میں کٹھوٹی ہوئی ہے سیمنٹ کے کچھ دام کم ہوئے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام میں حالی میں ایک سائز جوٹی کٹ ہوئی ہے لیکن دوسری طرف آر بی آئی نے صاف سنکت دیا ہے یا انفیکٹ ہے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آگے اب بیاج درے بڑھنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا ان سب کے بیچ میں آپ مارکٹ کو کس طرف جاتا بہا دیکھتے ہیں جی بی پنجی جیسے کی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ مارکٹ میں ریزیڈنشیل ریل اسٹیٹ اور کمرشل دونوں کے لیے مومنٹم کافی سٹرونگ رہا ہے پچھلے ڈیل دو سالوں میں پوسٹ کووڈڈ اور ڈیولپرز کی جو ایگزسٹنگ انونٹریز تھی میں بڑے ریناون ڈیولپرز کی بات کر رہا ہوں اور یہ بزنس ایسا ہے کہ کچھ لوکلی بھی بہت اچھے نام ہیں ان سب ان ڈیولپرز کی سیچویشن ایسی ہے کہ انہوں نے اپنا ایگزسٹنگ جو بھی انونٹری تھی ان کے پاس وہ آلماست سولڈ آؤٹ ہے تو اب جو سلسلہ چل رہا ہے وہ نیو لانچز کا چل رہا ہے جس میں بھی ایک بہت بڑی ویریانس ہے میں ابھی ریسنٹلی لازٹ کورٹر کا کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو ایک طرف گھڑ گاؤں میں صرف بارہ سو نئے اپارٹمنٹ لانچ ہوئے ہیں اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ انویسٹر ایکٹیویٹی ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ رہتی ہے ورسز سولہ سترہ ہزار پونے میں لانچ ہوئے ہیں ورسز تھانے میں کچھ پچیس ہزار لانچ ہوئے ہیں تھانے اور ممبئی کا ملادہ تو چالیس ہزار کیا سپرز لانچ ہوئے ہیں تو گھڑ گاؤں جیسی سیچویشن ہی نویڈا کی ہے اور بینگلور جو خود ایک کروڑ پلس کی پاپولیشن ہے وہاں بھی نیو لانچز کچھ بارہ پندرہ ہجار ہیں بہت آن گراؤن میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سارے جو لانچز بینگلور اور گھڑ گاؤں وغیرہ میں یہ بہت آؤسکرٹس میں بھی ہوئے ہیں تو دو سٹیز جو ہم مجھے دکھتی ہیں سپلائی کے حساب سے کمپٹیبل ہیں وہ ہیں پونے اور بامبے باقی سب شہروں میں تو ابھی بہت کچھ اپ ہونا ہے اور اس کے چلتے ایسا ہوا ہے دیکھا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ لانچز ہوئے ایک خاص کر گھڑ گاؤں میں اور ایک میں کچھ بینگلور کا پتہ ہے میں نام نہیں لوں گا ڈیبلپرز کے آپ مانیں گے نہیں کہ جس دن اوفیشل لانچ لیٹ تھی اس سے پہلے ہی سٹاک سولڈ آؤٹ ہو گیا تو اتنا تو یہاں پہ پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے کیونکہ اگر ایک دو ایک دو ایسا کر کے لانچ ہوں گے اچھے ڈیبلپرز کے تو انویسٹرز اور اینڈ یوزرز سب اس کا لاب اٹھانا چاہیں گے اور سب سے پہلے آ کے کھریدنا چاہیں گے ابھی ویٹ یہ ہو رہی ہے کہ لگ لگ شہروں میں اپروولز آئیں ملٹیپل پروجیکٹس پلانڈ ہیں ڈیبلپرز بھی کاشیسلی ایک 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 کر کے لانچ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے جو آپ نے کافی سارے سیٹویشن جو ہمارے ویریابلز ہیں انٹریسٹ ریٹ اور ایکنومک سلوڈاؤن اور اس اب ابھی امیڈیٹلی کچھ ایسا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے گا اوور ٹائم تو ہر چیز کی ڈیمانڈ ریچلائز ہوگی ہے وہ تو ہونا ہی ہے پر ابھی اگر ڈیمانڈ ہی پیچھے چل رہی ہے سپلائی کے تو نہیں نہیں گوڑیو پوائنٹ سر کی نئے لانچز ہیں انہیں ہاتھ و ہاتھ لے رہی ہے پبلک اور ایک مومنٹم ہے پروپٹی بازار میں جو ابھی بھی جاری ہے پھر بھلے ہی اس ٹائم ڈیوٹی کے جو ریلیکسیشن تھے وہ ہٹ چکے ہیں سب کو دکھ رہا ہے کہ انٹریسٹ ریٹ ریوائز ہونا شروع ہو چکے ہیں دام تو کئی ڈیولپرز میں بڑھائی ہیں لیکن باوجود اس کے پروپٹی کی ڈیمانڈ ہے لوگ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ بھی گھر خریدنا چاہ رہے ہیں ضرور اگر ہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے بالکل تیاری ہیں آپ کے سوالوں کے ذریعے ہم مدد کرتے ہیں چلی ہمارے پہلے کالر کو لے لیتے ہیں جو آگئے ہیں وکی دگل صاحب گروگرامز ہمیں کال کر رہے ہیں ابھی بات ہوئی رہی تھی بکی صاحب بہت سواگت ہے آپ کا پروپٹی گروہ میں کیا پوچھنا چاہیں گے آپ نمازکا سر جہند ہماری منی ماجرہ چندگر میں ایک کمیشنل پروپٹی ہے اس کا جی پلوٹ ایریا اراؤن 3,000 سکوئر فیٹ ہے یا 3 to 325 سکوئر یارڈ میں آتا ہے اوکے اس میں بیسمنٹ گراؤن فلور فرس فلور سکنڈ فلور اراؤن ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار سکوئر فیٹ بلٹ اپ ہے تو اس کا سب منتلی رنٹ جو آرہا ہے ہمیں 5 لیک سب منت آرہا ہے اوکے سب کوششن یہ ہے کیا یہ پروپٹی اب ریکھولڈ کرنی چاہیے یا اس کو بیٹر آپشنز کے لیے سیل کر کے گروگرام میں ریجنشل پلوٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے جی بڑا اچھا سوال ہے وکی صاحب آپ کا اور تھوڑا بہت سارے سننے والے درچکوں کو وہ سوچ میں بھی ڈال دے گا کہ جس پروپٹی سے آپ کو 5 لاکھ کا کرایا آرہا ہے کیا اسے بیچنا چاہیے اور گروگرام میں کچھ کمرشل پلوٹ آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ اچھا دیکھ رہے ہوں گے لیکن چلیے ہم آشیز جی سے سلا لیتے ہیں تو آشیز جی انٹرسٹنگ ہے کافی کہ ان کے پاس ایک کمرشل پروپٹی ہے جس سے انہیں ایک ہنسوم کرایا ملتا ہے ہر مہینے اور لیکن پھر بھی من میں سوال ہے کہ کیا اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے کیا اس کو بیچ کے جہاں ایک اچھی رقم ملے اور ری انویسمنٹ کیا جائے گروگاؤں میں کسی کمرشل پلوٹ میں کیا سلا رہے گی آپ کی بپن جی اینی ڈے مطلب گروگاؤں اچھے ایونیوز پروائیڈ کرے گا ٹیئر ون سٹی کی طرح ٹیئر ون ہی بول سکتے ہیں ان سی آر ایک کافی بڑی رہائش والا علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو ملنا آسان ہو جاتا ہے اور اوہر ٹائم ان شہروں میں بڑے شہروں میں آپ کو زیادہ گروہد کے ایونیوز رہتے ہیں کمپیر ٹو ٹیر ٹو ٹیر ٹری سٹیز بٹ پھر بھی اگر کسی کی ہسٹوریکل انویسمنٹ ہے اور جس میں ایک اچھا رینٹ آرہا ہے کیونکہ چندگر ایک بہت اچھی کمرشل اسپیکٹس کے ساب سے ایک اچھی بڑی سٹی ہے جو دو سٹیٹس کی کی پیٹل ہے اور کافی انویسمنٹ وہاں ہوتی ہے obviously اس کی جس طرح کی انویسمنٹ چندگر میں ہوتی ہے versus جو آپ NCR میں ہے تو اس میں کافی بڑا فرق آ جاتا ہے تو evaluate اس میں یہ کر رہا جا سکتا ہے کہ اگر میں چندگر سے ایک shopping complex کا area ہے کہ میں وہاں سے sale کر کے کچھ commercial plots دیکھیں یا commercial leased out property دیکھیں IT park کے اندر بھی گھڑگاؤں میں آپ کو space مل جاتی ہے آپ کو well managed retail malls وغیرہ کے اندر بھی آپ کو income yielding asset مل جاتا ہے تو اس حساب سے گھڑگاؤں ایک بہت زیادہ آپ کو avenues provide کرے گا residential commercial کو اگر کسی کو residential کی ایسے کو ضرورت نہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ commercial ہمیشہ yield basis پہ better return دیتا ہے تو ایک جگہ کا commercial سے نکل کے اگر وہ گھڑگاؤں میں commercial ڈون سکیں میبھی دوار کا express way یا پھر extension road گھڑگاؤں یہ دونوں upcoming اور fast growing markets ہیں یہاں پہ جیسے leased out property آپ ایک builder سے خرید سکتے تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ اس property جو money ماجرہ میں ہے اس سے نکلتے ہیں اور پھر گھڑگاؤں میں reinvest کرتے تو اس میں کوئی خراب نہیں ہے اگلے 15-20 سالوں کا view لے کے invest کرتے ہیں تو گھڑگاؤں میں آنا better رہے گا اور یہ اس چیز سے بھی decide کیا جا سکتا ہے کہ ایسے owner ایسے family کیا پتا گھڑگاؤں کی طرف move کرنا چاہتے ہوں وہ ایک بہت بڑا factor play کر سکتا ہو جیسے میں نے بتایا کہ variety of tenants ملنا commercial میں versus وہاں پہ آپ دکانوں میں کسی کو normal businesses کو ہی lease کر پائیں گے منی ماجرہ تو ایک exterior میں چندگر کے آجاتا ہے got your point sir تو یہ وکی صاحب کے لئے صلاح ہوگئی